دوستو ایک آدمی نے اپنے بڑے سے گھر کی رکھوالی کے لیے ایک کتہ پالا اس کے گھر کے دروازے دو طرف سے کھلتے تھے آگے سے کتہ گھر کی رکھوالی کرتا ایک بار بیٹھے بیٹھے اس آدمی کے دماغ میں خیال آیا کہ کیوں نہ پیچھے کے دروازے کے لیے ایک شیر پال لیا جائے پھر وہ ایک شیر لیا اور اسے خوب مانس کھلانے لگا کتے کا خرچ کم تھا لیکن وہ کسی چڑیاں کو بھی پنک نہیں مارنے دیتا تھا لیکن شیر سارا دن سوتا رہتا یہ سب دیکھ کر وہ ویقتی بہت نراش ہوا اسے شیر سے جو امید تھی وہ نہیں رہی اسی طرح سے کچھ دن بیٹے اور ایک دن اس کے گھر کے آگے کے دروازے سے چوڑ گھز گئے کتے نے بہت بھونکنے کی کوشش کی لیکن چوروں نے اس کے آگے مانس کا ٹکڑا پھیک دیا کتہ بھونکنا بند کر کے مانس کا ٹکڑا کھانے لگا دوسری طرف پیچھے کے دروازے پر بیٹھے شیر کو آگے کے دروازے پر کچھ انجان لوگوں کی گند آئی شیر جیسے ہی وہاں پہنچا تو چوروں نے اس کے آگے بھی مانس کا ٹکڑا پھیک دیا لیکن شیر نے مانس کے ٹکڑے کو ان دیکھا کرتے ہوئے چوروں پر حملہ کر دیا اتنے میں سب ہی گھر والے باہر آگئے انہوں نے دیکھا کہ ان کا وفادار کتہ تو مانس کا ٹکڑا کھانے میں بزی تھا اور جو شیر انہیں بوجھ لگ رہا تھا اس نے سب ہی چوروں کو جھکمی کر رکھا تھا